اسلام علیکم کلاس میں ہوں آپ کے کلاس ٹیچر آج ہم پڑھیں گے دین کی باتیں سبق ہے ہمارا حسن سلوک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ سے تان کرتے تھے تاکہ آپ گبرا کر اسلام کی تعلیم دینا چھوڑ دیں ایک بڑی عورت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور روز اپنے گھر کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا پھینگتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گصہ آئے مگر ہر روز جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا پھینگتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مسکرا کر دیکھتے اور آگے چلے جاتے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے کورانہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر وہاں کڑے رہے اور بڑھیا کا انتظار کرتے رہے لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بڑھیا نہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوگے وہاں جا کر آپ نے دیکھا بڑھی عورت سخت ممار تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کودا نہ پھینک سکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتماع داری کی اس کا گھر صاف کیا پانی بڑھا اور اسے دعا علا کر دی غورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی مسلمان ہو گئی پیارے بچوں اسے اچھے طریقے سے روایز کیجئے گا اللہ حافظ